بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنجن سٹوڈیوز سے میں ہوں آلیا نازکی افغان طالبان کی جانب سے حقانی نیتورک کے بانی جلال الدین حقانی کی موت کا اعلان ان کی وفات سے کیا افغانستان کی صورتحال پر کوئی فرق پڑے گا پی جی آئی کے آر ایف الوی پاکستان کے تیرویں صدر منتخب ہو گئے ہیں لیکن ایک پاکستانی صدر کتنا بااختیار ہوتا ہے اور کیا صدر ہونا بھی چاہیے جس بھی ملک میں صدر کا عوضہ ہو وہاں پہ ضروری ہے کہ وہ ایک کٹ پتلی کی طرح اس کا رول نہ ہو اس کی جو تھارٹیاں پراپر ایلوکیٹ ہو ادر وائز اس عوضے کو ختم کر دینا چاہیے اور لے چلیں گے آپ کو دریائے ٹیمز جہاں لوگ یہ خونخار میل کی سباری کر رہے ہیں افغان طالبان کے اعلامیہ کے مطابق مومر مجاہدین کمانڈر اور شدت پسند حقانی نیٹورک کے بانی مولوی جلال الدین حقانی کا طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا ہے ان کا شمار افغانستان میں سوویت افواج کے خلاف لڑنے والے سرکردہ مجاہدین کمانڈرز میں ہوتا تھا بعد میں وہ طالبان اور القاعدہ کے قریب آگئے تھے دوہزار ایک میں افغانستان پر امریکی حملے کے بعد ان کی تنظیم ہمیشہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان وجہ نظر رہی ان کی زندگی پر ایک مختصر نظر ڈالی ہے ممر آفریدی نے مولوی جلال الدین حقانی کو اسی کی دہائی میں اس وقت شہرت اور مغرب کی پذیرائی ملی جب ان کی قیادت میں افغان مجاہدین کے دھڑے حقانی نیٹورک نے دیگر مجاہدین کے ساتھ مل کر سوویت فوجوں کو شدید نقصان پہنچایا امریکی کانگرس کے سابق رکن اور افغان جہاد کے لیے چندہ جمع کرنے والے چارلی ویلسن جلال الدین حقانی کی شخصیت سے اتنے متاثر تھے کہ انہیں مجسم نیکی قرار دیا تھا افغانستان میں ملہ عمر کی قیادت میں طالبان تحریک شروع ہوئی تو وہ طالبان سے جاملے گیارہ ستمبر کے حملوں کے نتیجے میں افغانستان پر امریکی حملے کے وقت جلال الدین حقانی طالبان حکومت میں سرحدی امور کے وزیر تھے اس وقت وہ عملی جنگ سے کنارہ کش ہو چکے تھے تاہم حقانی نیٹورک کے جنگجو ان کے حلقہ اثر میں تھے ان جنگجو کی تعداد چند ہزار ہی بتائی جاتی ہے مگر اپنی ہر بھی مہارت کے بلبوتے پر انہوں نے غیر ملکی اور افغان سیکیورٹی فورسز پر کئی شدید حملے کیے ہیں امریکہ الزام لگاتا رہا ہے کہ حقانی نیٹورک کا گڑھ پاکستانی علاقے شمالی وزیرستان میں ہے پاکستان اور حقانی نیٹورک دونوں اس الزام کی ہمیشہ تردید کرتے رہے ہیں تہم امریکہ اور پاکستان کے درمیان فوجی اور سفارتی تعلقات میں کشیدگی کا ایک بڑا سبب حقانی نیٹورک کی شمالی وزیرستان میں مبینہ موجودگی رہا ہے اگرچہ پاکستان نے ان علاقوں میں شدت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کیے تہم امریکی حکام یہ کہہ کر ڈو مور کا مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ پاکستان حقانی نیٹورک کو نشانہ بنانے سے گریز کرتا رہا ہے پاکستان کا موقف رہا ہے کہ اس کی کارروائی بلا امتیاز رہی ہے اور وہ پہلے ہی خاصا نقصان اٹھا چکا ہے مولوی جلال الدین حقانی ایک عرصے سے غیر فال تھے ان کے بیٹے سراج الدین حقانی اب طالبان کے نائب امیر اور اسکری قائد ہیں اور امریکہ کی وانٹڈ لسٹ میں شامل ہیں اس لیے شاید جلال الدین حقانی کی موت افغان طالبان کے لیے زیادہ بڑا دھچکہ نہ ہو امر آفریدی بی بی سی نیوز افغان جنگ میں مولوی جلال الدین حقانی کے کردار اور ان کے انتقال کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر مزید بات کرنے کے لیے بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر حارون رشید اس وقت اسلام آباد سے بڑا حراز تھمایے ساتھ موجود ہیں حارون جلال الدین حقانی کی موت اس نیٹورک کے لیے کتنا بڑا دھچکہ ہے آلیا جیسے کہ آپ نے اس ریپورٹ میں بھی سنا آپریشنل ہی اتنا زیادہ دھچکہ نہ ہو کیونکہ پچھلے پانچھے سال سے یہ افواہیں گردش میں تھیں کہ وہ شدید علیل ہیں اور ان کی موت کی افواہیں بھی سامنے آتی رہی تھیں لیکن طالبان نے جیسے آج ان کی طویل علالت کی تو تصدیق کر دی لیکن موت کب ہوئی یہ نہیں بتایا لیکن اس عرصے کے دوران ان کے جو بیٹے ہیں سراج الدین حقانی وہ حقانی نیٹورک کا جو آپریشنل سائیڈ ہے اس کو دیکھتے رہے ہیں اور چلاتے رہے ہیں کافی افیکٹیبلی تو آپریشنل ہی شاید اتنا اثر نہ ہو شاید سائیکلوجیکل ہو کہ ایک بانی جس نے یہ تحریک شروع کی تھی وہ اب ان میں نہیں رہے تو کیا یہ پاکستان سے آپریٹ کرتے ہیں دیکھیں حقانی نیٹورک جب سی آئیے اور پاکستان نے مل کر اور روسی جو مداخلت تھی افغانستان میں اس میں ان کی سپورٹ کی تو اس وقت تو کافی قریب تھے یہ پاکستان کے لیکن سی آئیے اور امریکہ نے کافی تاخیر سے کوئی دو ہزار دس میں جا کر ان کی تنظیم جو ہے اس کو دہشتگرد تنظیم قرار دیا تھا اور پاکستان نے بھی جب شمالی وزیرستان میں دو ہزار چودہ میں ضرب عزب کا آپریشن شروع کیا تھا تو وہاں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اس وقت یہاں حقانی نیٹورک جیسے کئی گروپس جو تھے وہ موجود تھے اور ان کا اب کلا کاما کر دیا گیا ہے اس کے بعد سے یہ بحث ابھی چل رہی ہے پاکستان اس سے انکار کرتا ہے لیکن امریکہ اور افغان حکام یہی سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ہی کہیں ان کے جو رہنماں ہیں وہ موجود ہیں جی اور پاکستان پر مسلسل دباؤ رہا ہے کہ حقانی نیٹورک کے خلاف وہ کارروائی کریں کیا وہ افغانستان میں واقعی بہت محصر ہے دیکھیں جو مشرقی جنوب مشرقی حصہ ہے افغانستان کا پاکستان کے ساتھ جو ملتا ہے خوست اور پکتیا اور پکتیقے کا علاقہ ان میں یہ سب سے موثر اور افیکٹیو اسکری گروپ رہا ہے اور کافی مضبوط اس کی وہاں پر جڑے رہی ہیں اور اسی وجہ سے اس کو اتنا محلق سمجھا جاتا ہے بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خودکش حملوں کی ابتداء جو افغانستان میں ہے وہ اسی حقانی نیٹورک نے کروائی تھی تو اس حساب سے اور جو کامیابیاں اور جو جس طرح کہ انہوں نے وہاں پر حملے کیے امریکی اور انڈین کونسلیٹس پر وہاں تو اس سے کافی اس کو بڑا اور افیکٹیو گروپ مانا جاتا ہے اور پاکستان کا کتنا آسر رسوخ ہے اس شدد پسند انظیم پر دیکھیں پاکستان کی تو پہلے دن سے یہی پالیسی رہی ہے کہ کسی اور کے دشمن کو ہم نے اپنا دشمن نہیں بنانا تو اس وجہ سے پاکستان نے ہمیشہ اس گروپ کو لگتا یہی ہے کہ نظرانداز ہی کیا ہے لیکن دباؤ اب کافی بڑا ہے جب سے صدر ٹرمپ آئے ہیں اور اس سال کے پہلے دن جب انہوں نے ایک سخت ٹویڈ بھی کی تھی اس کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات انہی کی وجہ سے خراب ہوتے جا رہے ہیں تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کل جو پومپیو آ رہے ہیں پاکستان امریکی وزیر خارجہ تو ان سے کیا دونوں ممالک کے درمیان آئیس بریک ہوتی ہے اسوشیو پر کوئی پیشرفت ہوتی ہے یہ اب کل شاید معلوم ہو سکے اسلام آباد سے حارون رشید ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ اور اب کچھ دیگر موضوعات پر بھی ایک نظر یورپ میں خسرے کی بیماری تقریباً ختم ہو گئی تھی تاہم ایک بار پھر اس کے واقعات باہ رہے ہیں صرف رومینیا اور اٹلی میں پچھلے سال خسرے کے پانچ ہزار واقعات رپورٹ ہوئے ہیں چند ماہ پہلے اٹلی میں قانون میں ترمیم کر کے بچوں کو خسرے کے ٹیکے لگوانا لازمی قرار دیا گیا تھا لیکن نئی حکومت اس قانون کے خاتمے پر غور کر رہی ہے شام سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق وہاں باقیوں کے زیر قبضہ آخری صوبے ادلب پر سرکاری دستوں نے حملے کیے ہیں جبکہ ہزار ہر شامی فوجی اور ملشیا کے دستے ادلب پر متوقع حملے کے پیش نظر مہتائنات کیا گئے ہیں امریکی صدر نے حملے کی صورت میں لاکھوں لوگوں کی بے دخلی سے خبردار کیا ہے جوتے اور سپورٹس کی مسنوات بنانے والے مشہور ادار نائکی نے اپنی نئی اشتہاری مہم میں امریکی فوٹبال سٹار کالن کیپرنک کو شامل کیا ہے کالن کیپرنک کو اس وقت عالمی شہرت ملی تھی جب انہوں نے امریکی پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام افراد کے خلاف نسلی بنیادوں پر بدسلوکی کے خلاف بطور احتجاج امریکی ترانے کے دوران کھٹنے زمین پر ٹیک دیا تھے یہاں برطانیہ میں فراڈ کے سنگین معاملات سمیت کئی طرح کے جرائم کی تفتیش میں حکام اب ایسے روبوٹ اور ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں جو بہت تیز رفتاری سے اطلاعات معلومات اور ڈیٹا کا تجزیہ کر سکتے ہیں مسنوی ذہانت والی ٹیکنالوجی کو کلوز سرکٹ کیامراز کی فوٹیج میں سے مشتبہ افراد جرائم کا شکار لوگوں اور ممکنہ اینی شاہدین کی شناخت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ ایسے پیچیدہ جرائم کی تفتیش میں بھی یہ ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے جس میں ڈیٹا کی بڑی مختار کا جائمہ درکار ہو نامرگار ڈانی شاہ کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں کاشف قمر یہ وہ کمپیوٹر ہے جو فراڈ کے سنگین واقعات میں تفتیش کاروں کو کڑیاں ملانے میں مدد دے رہا ہے ای میل اور الیکٹرونک کمینکیشن کے ڈیٹا کے جائزے سے یہ ٹیکنالوجی ملتے جلتے رابطوں کی نشاندہ ہی کرتی ہے اور یہ کام تیز بہت تیز ہوتا ہے مجھے بہت زیادہ منت نہیں کرنی پڑتی کہ کس پر اور کیوں کسی جنم کا شباہ کیا جائے چند کلک مجھے سیدھے میرے کام کی معلومات دے دیتے ہیں سیریس فراڈ آفس میں کیمرے کا داخلہ شاز و نادر ہی ممکن ہے یہاں زیر تفتیش جرائم حساس بھی ہیں اور پیچیدہ بھی ہر معاملے میں دسیوں لاکھ دستاویزات کی چھان پھٹک ہوتی ہے اور بعض کا جائزہ تو وکلا کو لینا پڑتا ہے ایک فرد دن بھر میں تین سو تک دستاویزات کا جائزہ لے پاتا ہے اور کمپیوٹر کمپیوٹر ایک دن میں چھ لاکھ دستاویزات چانچ سکتا ہے آپ نہ صرف جلد مطلوبہ دستاویزات ٹونٹ سکتے ہیں بلکہ مصنوعی ذہانت کے استعمال سے آپ اسے یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا چیز کس لیے درکار ہے یہ ایمازون سے خریداری کی طرح ہی ہے کہ دوسرے لوگوں نے یہ چیزیں خریدی ہیں تو آپ بھی شاید اس میں دلچسپی لینا چاہیں یہی ٹیکنالوجی کئی دوسرے جرائم کی تفتیش میں بھی مددگار ثابت ہو رہی ہے مثلا ایک دوسرے واقعے میں سویڈن کے سبوی سٹیشن میں ہونے والے حملے کی تفتیش میں بھی یہ ٹیکنالوجی یوں استعمال کی گئی کہ اس کے ذریعے کئی کیمرو کی فٹیج کے تجزیے سے مشتبہ فرد کی شناخت میں بہت آسانی ہوئی لیکن نئی ٹیکنالوجی کے قابل بھروسہ ہونے کے بارے میں بھی کچھ تشویش ہے اور وکلا کے بقول وہ اس پہلو کو اچھی طرح جانچیں گے ٹیکنالوجی نئی ضرور ہے لیکن بظاہر پیچیدہ جرائم میں ڈیٹا کی بہت ہی بڑی مقدار کے جائزے کے لیے اب شاید واحد حل یہی ہے ٹانی شاکی رپورٹ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں صرف پی ٹی آئی کا نہیں پوری قوم کا صدر ہوں پاکستان کے نومنتخب صدر ڈاکٹر آریف الوی کا پیغام گد اقاب یا مردار ہم کیا ہیں صحافی آسمہ شیرازی کا ایک کولم اور ایسی بیماری جس میں نیند کبھی پوری نہیں ہوتی ان موضوعات میں خاصی دلچسپی ہے بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا ایک پاکستانی صدر کی اختیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری عہدہ کتنا ضروری ہے اور اب لندن میں لوگ کر رہے ہیں ایک خونخار ویل کی سواری بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا ناز کی آج پاکستان میں تیرونے صدر کے انتخاب کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عارف علوی ملک کے صدر منتخب ہو گئے ہیں لیکن اس انتخاب سے قبل یہ بحث بھی ہو رہی تھی کہ آئین پاکستان میں اٹھاروی ترمیم کے بعد آخر صدر کی اختیارات کیا رہ گئے ہیں اور محدود اختیارات اور علامتی عہدے کے حامل شخص کے دفتر پر کثیر سرمایہ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ اس عہدے کو ہی ختم کر دیا جائے عبداللہ فاروقی کی رپورٹ موسیقی موسیقی جس بھی ملک میں صدر کا عوضہ ہو وہاں پہ ضروری ہے کہ وہ ایک کٹ پتلی کی طرح اس کا رول نہ ہو اس کی جو تھارٹیاں پر ایلوکیٹ ہو وہ ادروائز اس عہدے کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ اس پہ جو لاکھوں کروڑوں پہ اس کا جو بجٹ ہے اس کی سیلری ہے لائف ٹائم پروڈگول ہے تو وہ چیزیں پاکستان کے لیے میرا خلال کافی بینیفیٹ ہوں گی میرا تو خیارت نہیں ہونا چاہیے جب اس کا کوئی کچھ کرتا ہی نہیں ہے صدر تو کوئی ویلیو نہیں ہے ہونا نہ ہونا برابر ہی ہے اس کا کوئی سنتا بھی نہیں ہے نہ وہ کچھ کر سکتا ہے صدایتی نظام بھی ازمانا چاہیے کیونکہ ستر سال سے پارلیمانی تو ہے ہی اس وقت جو صورتحال ہے آئینی اس میں افواج پاکستان کی کمانڈ اور کنٹرول جو ہے وہ وفا کی حکومت کے پاس ہے اور ان کے سربراہان کا تقرر بھی وفا کی حکومت کرتی ہے اس میں صدر مملکہ کے پاس ایک اختیار موجود ہے کہ کسی بھی قانون سازی میں جو کہ پارلیمنٹ کی جانب سے اس کی طرف آئی ہو اس کی کسی ایک شک میں یا پورے قانون کو جو ہے وہ نظر سانی کے لیے واپس پارلیمنٹ کو بھیج سکتا ہے ہیڈ ہیں تو ان کی اہمیت کچھ مواقعے کے اوپر زیادہ ہو جاتی ہے مثلا جب نیشنل اسمبلی ریزول ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ پریزیڈن اپنے اختیارات جو ہے وہ بطور ہیڈ آف دی سٹیٹ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی وفا کی سطح پر یونیورسٹیز ہیں ان کی صدر مملکت جو ہے وہ چانسلر بھی ہوتے ہیں تو وہ اپنے اختیارات بطور چانسلر وہ نگرانی کرتے ہیں اگر آپ آج کے پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے پتہ ہے یوٹیوب داٹ کم فاورٹ سلاش بی بی سی اردو ہم نے پاکستان کی اہم سماجی اور سیاسی شخصیات کے ساتھ بی بی سی اردو کے خصوصی انٹیویوز پر مبنی ایک پلی لیس بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں اگر آپ کو تھرل حاصل کرنے کا جنون ہے تو آپ کئی چیزیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر بنجی جمپنگ سکائی ڈائیونگ یا ماؤنٹ ایوریس پر چھنا لیکن یہاں لندن میں آپ ایک خونخار ویل کی سواری کر سکتے ہیں اور وہ بھی ٹیمز دریا میں ویسے یہ ویل شروع میں عام افراد کی تفریق کے لیے نہیں بنائی گئی تھی کیوں چکرہ آگئے نا آپ یہ بات سمجھنے کے لیے دیکھیں یہ رپورٹ جو پیش کر رہی ہیں سمرہ فاطمہ پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک خوفناک ویل ہے جو ٹیمز دریا کو چیر کر نکل رہی ہے لیکن ذرا غور سے دیکھیں یہ ایک ایسی جدید کشتی ہے جو پانی کے اندر بھی تیر سکتی ہے اور اسے تجربہ کار لوگ چلا رہے ہیں یہ ایک سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیر سکتی ہے یہ کشتی لندن میں کافی لہریں پیدا کر رہی ہیں پوری کشتی پانی کے اندر جاتی ہے آپ کو دباؤ محسوس ہوتا ہے اور آپ کے کان بند ہو جاتے ہیں یہ پانی سے فضا میں امودی چھلانگ بھی لگا سکتی ہے جو بھی چیز ایک ویل کر سکتی ہے یہ کشتی بھی کر سکتی ہے تو اب ہمیں بس اس کشتی کی سواری کرنا تھی پھر ہم چھلانگ لگانے کے لیے گہرائی میں گئے پھر کیامرامین نے بتایا کہ وہ ریکارڈ نہیں کر سکے اس لیے ہمیں پھر گہرائی میں جانا پڑا بلاخر جب ہم خوشکی پر پہنچے تو میرا سر چکر آ رہا تھا یہاں اگلا مسافر تیار کھڑا تھا یہ کشتی ابتدائی طور پر امیر اور معروف شخصیات کی تفریح تباہ کے لیے بنائی گئی تھی سپر یارٹ انڈسٹری نے ابتدائی طور پر یہ مہنگے کھلونوں کے طور پر بنائی تھی ہم پہلے ہیں جو ان کو برطانیہ اور یورپ میں لائے ہیں اس ٹیم کے پاس فلحال ایک کشتی ہے لیکن ان کو امید ہے کہ وہ بہت جلد ایک ڈالفن اور شارک کو بھی دریائے ٹیمز میں لے آئیں گے آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کا اہم موضوع تھا افغان طالبان کا یہ اعلان کہ شدد پسند تنظیم حقانی نیٹورک کے بانی مولوی جلال الدین حقانی کا طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا ہے ان کے افغان طالبان کے علاوہ شدد پسند تنظیم القاعدہ کے ساتھ بھی قریبی تعلقات رہے دوہزار ایک میں افغانستان پر امریکی حملے کے بعد ان کی تنظیم ہمیشہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بچھے نزا رہی اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل ایڈ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں، تجزیوں، تفسروں، تصاویر اور ویڈیوز کے لئے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہے آلیا ناز کی قب اجازت دیجئے